سبسکرائب کیجئے علی ایوان چینل کو اور ساتھ بل آئیکن کو دبائیے اور ہماری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے پائیے کر سکتے ہیں بشک کریں لیکن پرانے سکیموں کے اگر کوئی روڑ تبدیل ہوا یا کوئی سکیم ڈلے ہوئی مزید یا کسی کو مقامی بندے کو پریشان کیا گیا آپ کے کسی الکار نے کسی کو یہ کہا کہ فلانے کے دیرے پہ جا کے ان سے اجازت لاؤ پھر تمہارے کھمبے پہنچیں گے اور کھڑے ہوں گے یہ ہم آج کے بعد آپ برداشت نہیں کریں یہی چند باتیں تھی جن کے لیے میں آج یہاں پہ آپ سب کو تکلیف دی اور امید رکھتا ہوں کہ اور دوبارہ گزارش کرتا ہوں میں ایک میں سے کہ وہ on merit اور جس کا یہ سکیمز اپرو ہوئی ہیں اسی طریقے سے ان کو پایا تکمیر تک پلچائے جائے آپ سب کا مہت شکریہ اچھا شہریان صاحب ایک سوال ہے ذرا یہ ڈبل سورسز جو ڈبل سورسز جو ڈبل سورسز بھی کیا جا رہے ہیں کاف لیگ کہہ رہی ہے کہ یہ ہمارا منصوب ہے اور نون لیگ کہہ رہی ہے کہ یہ ہمارا منصوب ہے ذرا اس کی تھوڑی وزاعت کر دی یہ اسی طرح ہیں جس طرح میری سکیمیں جو جن کے لیے آج میں نے آپ کی ایک لیف تھی ان سکیموں کی پیمنٹ اکٹوبر دو ہزار ستارہ میں کمیشنر راولپنڈی کے پیمنٹ چیک جمع ہو گیا تھا یہ تین سو آٹھ لگ بگ سکیمیں ہیں پوری تحصیل تلگان تحصیل لہوا کی اب جب اس ٹائم پہ پیمنٹ ہوئی ہے یہ ہزاروں کی تعداد میں کھمبے ہیں ہزاروں کی تعداد میں ٹرانسفارمرز اور کافی کچھ ہے اب ظاہر ہے اس کو بیچ میں الیکشن آیا آتے آتے اس کو ٹرانسلیٹ ہونے میں سال سے اوپر اب ہو گیا ہے اور ابھی بھی کافی کام بکایا ہے اسی طرح میکمانہ طور پہ اس زمانے میں بہت سے الوی ورکس ہیں جو میکمین میں ہمارے دور میں ہماری ریکویسٹ پہ ہمارے دوستوں نے اور ہم نے سرویت کرائے اور ان کے پیمنٹ جمع ہوئی ہیں اور آج ان کے بہت سے کام ایسے ہیں جن کے کھمبے اور سمان آج پہنچ رہا ہے آپ کو میں آپ خود میڈیا آپ ریسورس فول لوگ ہیں آپ کے پاس آپ ہیں آپ خود ریکارڈ موا کے دیکھ لیں کہ وہ کب پیمنٹ جمع ہوئی وہ کب اس کا سروی ہوا دیکھیں جو سچ ہے وہ اس کو سچ کہنا چاہیے اور جو بات غلط ہے اس کو غلط کہنا چاہیے تو میری صرف اتنی گزارش ہے ہم کوئی ہماری کسی سے ریس نہیں ہے ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ اس عوام کے ساتھ اسی قسم کی زیادتی نہ ہو ایک ہاں کھاں سے شکایتیں موصول ہوئی ہیں آپ کو کہ یہاں سے جو ہمارے میرے آپ کے منظور جو ہیں وہ سکیمیں ان پر یہ اپنا نام لگا رہے ہیں کوئی ایسی خاص جو کئی ہیں اسی سلسلے میں تمہیں آیا ہوں لاوہ میں آہ لیٹی میں دیگر ملتان خورت میں دیگر کئی تقریبا ٹوٹل بیس یونین کاؤنسلیں ہیں ہر یونین کاؤنسل میں یہی شکایت ہے مرد صاحب یہ چل ماہ پہرے بھی آپ نے یہی رونا رویا تھا کہ ہمارے ساتھ یہ ذاتی کی جاری ہے ہمارے لوگوں کو یہ جو سکیمیں ہیں وہ نہیں دی جاری ہیں آپ نے پیمنٹ بھی کی ہوئی ہے اس کے باوجود ہی آپ بھی ہوئی رونا روائے جا رہا ہے تو کوئی اسوال یہ ہے کہ اس کے لیے آپ نے کوئی اٹھوس کوئی اقدام کی ہے دیکھیں جس وقت میں نے پہلے پریس کانفرنس کی تو میں یہاں پہ یہ آن ریکارڈ کہنا چاہوں گا کہ کچھ کسی حد تک ہمارے کام شروع ہو گئے اس وقت میں نے کہا تھا اگر نہ ہوئے تو ہم احتجاج بھی کریں گے ہم اپنا قانونی راستہ بھی اختیار کریں گے اور میں نے جو پرس ٹیک ہے چیف اگزیکٹیف کو کچھ دو ہمارے متاثرین نے درخواست بھی دی کہ ہمارے یہ مسائل ہیں تو اس کو اڈریس کیا جائے جس کے بعد کافی حد تک پیش رفت ہوئی کام شروع ہوئے کام کسی حد تک لیکن وہ کام جب ہائلائٹ ہونا شروع ہوئے جو کہ ہم نے نہیں کیے نہ میں کسی موقع پہ گیا نہ میں نے کہیں اختیار کیا نہ میرا کوئی ارادہ ہے اختیار کسی سکیم کا کرنے کا ہمارا تو صرف یہ مقصد ہے کہ یہ کام مکمل جب وہ کام ہائلائٹ ہونا شروع ہوئے تو ان کے جو نمائندگان ہیں وہ یہاں مقامی ہیں انہوں نے وہاں پر شور ہوگانا ڈالنا شروع کر دیا کیونکہ خود تو ان کی جیب میں کچھ آنی رہا ان کے نام کوئی منصوبے جیسے بھی بجٹ پاس ہوئے کسی قسم کی کوئی development کا package آپ مجھے دکھا دیں وفاق کا یا صوبائی بجٹ میں جو تلغم تحصیل یا علاوہ کیلئے انہوں نے منصوب کرایا ہو انہوں نے پھر وہی رخ اختیار کیا اور زیادہ شدت کے سام مطلب جس میں سیاسی تباسلے اہلکاروں پہ دباؤ اور عوام پہ دباؤ کہ کسی طریقے سے آپ ہماری منت کر دیں تو ہم آپ کے اب ہر کوئی عزتدار آدمی ہے ہر کوئی اس طرح تو نہیں ہے کہ جس ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھائے تو وہ یہاں تو لوگ اپنا سر کٹوا دیتے ہیں لیکن کسی کے آگے جھکتے نہیں ہیں ابھی آپ کو کیا حالوں کو کہ یہ صفحہ جترہ جائے تو اس کے لیے آپ کہاں تک میں نے جیسے کہا ہے کہ میں پھر گزارش کر رہا ہوں کہ یہ کام جیسے اپروو ہوئے ان کو مقامل کیا جائے اور اگر یہ نہ کیا گیا تو ہم ان چوروں لٹیروں اور یہ جو ڈکیت ہے جو بدقسمتی کے ساتھ یہاں کا ہمارا رمائندہ بن کے آج سپیکر بنا بیٹھا ہے اور پھر اپنے بتیجے کو یہاں سے لیکٹ کر رہا ہے پھر پور اتجاج ہوگا اور ایسا اتجاج ہوگا کہ جس کی آواز بہت دور دور تک جائے گی اور قانونی رستہ بھی ضرور اختیار کیا جائے گی اب جو میک میں کے عالی افسران ہیں جو اب اس چیز کا حصہ بند رہے ہیں ان کے خلاف بھی جو یہ سنتالیس کروڑ کی گرانٹ یہ جو افیکٹ کر رہے ہیں ہمارے ان پرانے منصوبوں کو ایک ایک فرد جس کی یہ گرانٹ ہے یہ ان کے خلاف نیب میں انٹی کرپشن میں اور سپریم کورٹ لگتے ہیں آپ کا اتجاج جو ہے یہ سی او جو ہے چیف ایگزیکٹیو اس پہ ہے یا میرا یہاں اتجاج آ چودری پرویز علیہی پہ ہے ان کے نمائندگان پہ ہے اور چیف ایگزیکٹیو آئیس کو پہ بھی ہے بلکہ پاریٹیشن تو یہ کام کرتے رہتے ہیں اصل تو بات ہے جو ہے جمعہ دار ہے اس کے آپ کی پی مرجم ہے اور ایک سال ہو گیا اس میں کوئی وہ نہیں ہو رہی ہے اس میں جمعہ دار تو وابڈہ ہے بنیادی طور پر بلکل وہ ذمہ دار ہیں لیکن ان کے پیچھے جو ہاتھ ہیں ان کو تو ایکسپوز کرنا ہمارا حق مند ہے عوام کو بھی پتہ ہے اور مزید ہم نے عوام کو اگاہ کرنا ہے کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں اور کیا حیاب ہے کہ دنگا رہے ہیں اور وابڈہ میں جو یہ تبادلوں کے حوالے سے اس کے بارے میں کہہ چکا ہوں کہ وہ جو سیاسی انتقام جو لینا شروع کر دی ہے ان تبادلوں کے طرف تبادلے کر کے اور ان کو گن پوائنٹ پہ چار جس طریقے سے چھڑوائے جا رہے ہیں چیف ایگزیکٹیو صاحب فون رات و رات فون کرتے ہیں کہ ان کے اوپر آرڈٹ ٹیمیں بھیجو صرف انہی حیلکاروں پہ کیوں آرڈٹ ٹیم بھیجی جا رہی ہے پورے زلے میں کتنے حیلکار ہیں کتنے ایس ڈی اوز ہیں کتنے سب وہ ہیں لائن سپری ڈینٹس ہیں جن کے خلاف کوئی کروائی نہیں ہے یہاں کروائی صرف وہ ہو رہی ہے جو یہاں پہ اپنے منڈیٹ کے مطابق کام کر رہے ہیں کہ آکے ان کے ڈیروں پہ جا کے سلام نہیں کرتا یہ ہم کتن برداشت نہیں کریں بہت شکریہ بند ہو گیا بند ہو گیا بند ہو گیا بند ہو گیا موسیقی